فلموں کی جادوی دنیا لیکن ایک فلمی گیتوں کا حصہ وہ بھی ہے جہاں صرف فلموں کے ٹائٹل گیت تیار کر دیا جاتے ہیں یعنی جو فلم کا نام ہے وہ گیتوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے چودویں کا چاند ہوں یا فتاب ہو جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا میرا سایا میرا سایا میرا سایا میرا سایا اے میرے ہمرا دی یا یا ساوند یا ساوند یا ساوند یا ساوند کہیں ہوئی نا کچھ یا ہو والی بات چاہے کوئی مجھے جنگ دی کہے کہنے تو جی کہتا رہے ہم پیار کے دوبانوں میں گرے ہیں ہم کیا کرے چاہو یہ شمی کپور کا انداز اور یہ شیلیندر کے بول شنکر جے کشن کی دھن اور گانے کی پاپولارٹی کا یہ انداز کہ فلم کے نام کے ساتھ میں یہ آواز اور یہ گیت ایک ساتھ جڑ گیا ویسے ٹائٹل گیتوں کی کہانی تھوڑا سا اور پیچھے شروع ہوتی ہے کم سے کم آر کے بینر کے لئے جب کبھی شیلیندر کو ایک کبھی سمیلن میں راج کپور نے سنا تو وہ ان سے ریکویسٹ کرنے گئے کہ آپ ہماری فلم کے لئے بھی گانے لکھیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں فلموں کے لئے گت نہیں لکھتا پر حالات کچھ ایسے بنیں دراصل ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ فلموں کی جو جادوی دنیا ہے اس میں فلم نگری کا بھی بڑا ہاتھ ہے یعنی بمبئی نگری کا شیلیندر کو پیسوں کی ضرورت ہوئی اور آپ کو تاجگ ہوگا ایک وقت آیا کہ وہی شیلیندر راج کپور سے کچھ پیسے ادھار مانگنے گئے جب یہ پیسے شیلیندر راج کپور کو واپس لوٹانے گئے تو راج کپور نے پیسے واپس لینے سے منع کیا بلکہ ایک طریقت سے درخواست کی کہ میں فلم بنا رہا ہوں برسات اس کے دو گیت واقع رہ گئے ہیں اگر آپ ان کے وہ گیت لکھ دیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اور صاحب شیلیندر نے وہ جو دو گیت لکھے وہ دونوں ہی گیت ہٹ ہوئے اہلا گیت تو تھا پتلی کمر ہے ترشی نظر ہے لیکن دوسرا گیت ٹائٹل سانگ تھا اور یہ ٹائٹل سانگ آج بھی لوگوں کو بھاتا ہے لوگ اسے سنتے ہیں اور اس کی میڈوڈی میں کھو جاتے ہیں اس کے بعد تو صاحب آر کے بینر کے لیے کچھ جو ٹیم بنی فلمی گیت تیار کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے اس میں شیلیندر اور حسد جیپوری گیت لکھنے کی ذمہ داری سمالے ہوئے تھے سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشی آری سچ ہے دنیا والوں کے ہم ہے یا ناری اور شنکر جے کشن نے ان کی فلموں کے لیے دنے تیار کی لہذا کچھ اس ٹیم نے تیار کیا کہ ہر فلم میں کیوں نہ ایک ٹائٹل سانگ بھی رکھا جائے اور یہی طریقہ اور یہی انداز بھا رہا تھا ایک اور بڑے ڈریکٹر کو پروڈیسر ڈریکٹر ناصر حسین تینکیو میں آپ کو ایک پندرہ سال پرانا گانا سناتا ہوں اس پراتنہ کے ساتھ کہ میری آواز ان کانوں تک پہنچ جائے جو کبھی یہ گانا میرے ساتھ گاتے تھے یادوں کی بارات نکلی ہے آج دل کے دوارے دل کے دوارے پہلی فلم ان کی تھی تم سا نہیں دیکھا یوں تو ہم نے لاکھ ہسی دیکھے ہیں تم سا نہیں دیکھا تم سا نہیں دیکھا ناصر حسین کے لیے بھی شاید ٹائٹل گیت جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کیونکہ ان کی اگلی فلم جب آئی دل دے کے دیکھو تو شامی کپور پھر ٹائٹل گیت تیار ہوا اوشا خانہ نے اس گیت کے دھن بنائی سمجھو 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 دیوان کی زبان پیار جو نہ ہوتا نہ ہوتا یہ جہاں اور کیا یہ خوبصورت انسٹرومنٹ استعمال کی ہے کہ یہ دھن اپنے بولوں کے ساتھ اور فلم کے ساتھ جڑ گئی ناصر حسین کی کچھ اور فلم ہے بندہ پرور بندہ پرور کام لو جگر بن کے پیار پھر آیا ہوں ختمت میں آپ کی حضور پھر وہی دل لایا ہوں جی ہاں جب پیار کسی سے ہوتا ہے فلم کا ٹائٹل گیت دو الگ الگ آوازوں میں ریکارڈ ہوا یعنی میل وائس محمد عفی کے آواز میں جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو درد سا دل میں ہوتا ہے تم ایک حسین ہلاکوں میں ملا پاک یہ تمہیں کوئی کھوتا ہے جی آؤ اور جی ہاں یہی گیت فیمیل وائس یعنی لطا منگیشفر کے آواز میں بھی ریکارڈ ہوا ناصر حسین کے علاوہ بھی کئی فلمیں ایسی رہی ہیں جن میں ٹائٹل سانگ کا استعمال کیا گیا اب مثال کے طور پر دلیب کمار کی فلم آپ کو نام یاد آ رہا ہے جی ہاں دل دیا درد لیا شاکیل کے بول اور رفی کی خوبصورت آواز اب یہ ٹائٹل گیت یوں ہی تیار نہیں ہو جاتے تھے ان کے لئے فلم میں سیچویشن فلم کی کہانی میں گنجائش اور کرداروں کی اداکاری اس سب کو شامل کر کے یہ گیت تیار ہوتے تھے ہم اس گیت کی مثال ضرور دینا چاہیں گے جو ڈوئٹ کی طور پر ایکارڈ ہوا دو آوازوں میں اور رفی اور لطا کی آوازوں میں شمی کپور اور مالا سنہ پر یہ گیت پپچرائز ہوا فلم تھی دل تیرا دیوانہ ہے سنو دل تیرا دیوانہ ہے سنو جانتے ہو تو کچھ نہ کہیں گے ہوں محبت کی قسم محبت کی قسم جب ہم نے الگ فارمیٹ میں گیت کی بات کی یعنی ٹائٹل گیت ڈوئٹ کے طور پر ریکارڈ ہوا تو ایسا بھی ٹائٹل گیت رہا ہے یا رہے ہیں جو کہ کورس کے روپ میں ریکارڈ ہوا ہے آہا آئی ملن کی بیلا دیکھو آئی بن کے پھول ہر کلی مستر آئی آئے آئے آہا آئی ملن کی بیلا دیکھو آئی آئی آئے 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 آئی آئی آئے فارمیٹ زیادہ آئی آئی ہواں آئے 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 آئی تو صاحب فلمیں بنانا ایک بات ہے فلموں کو سجانا ایک بات ہے تائٹل گیت کے ذریعے نہ صرف فلموں کا پاپولیٹی ملی بلکہ وہ فلم آگے بھی لوگوں کے ذہنوں میں بسی رہی فلموں کی جادوی دنیا صحیح بات یہ ہے کہ ہم فلم کے جس پہلو پر غور کرتے ہیں ہمیں وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی جادوی طریقہ ہے جس کی وجہ سے فلمیں تیار ہوتی ہیں اور ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں جی ہاں ساہر نے بھی کئی گیت کے طور پر لکھے اب مثال کے طور پر برسات کی رات بلک این وائٹ میں بنی لیکن ساہر کی جادوی شاعری نے اس فلم کو امر بنا دیا زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات اور ان کے گیتوں میں ایک گیت ٹائٹل گیت بھی یوں تھا اور امیتہ بچن پر ایک گیت پکشریز ہوا ساہر لدھانوی کا ہی لکھا ہوا ٹائٹل گیت فلم آپ کو بھی یاد آ رہی ہے جی ہاں کبھی 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 میرے دل میں خیال آتا ہے جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو صاحب فلموں کی جادوی دنیا میں فلمی گیتوں نے تو اپنا جادو جگایا ہی ہے لیکن ان گیتوں میں ٹائٹل گیتوں نے بھی اپنے جادو میں کچھ قصر نہیں چھوڑی ہے آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے کسی اپیسوڈ میں ہم کسی اور موضوع پر کسی اور ٹراپک پر بات کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے آدھا